شیر چیتوں کے ساتھ زندگی جینے کی بات ہی کچھ اور ہے ہم ہیں جانتن اور اینجلا سکارڈ اور ہم مسائی مارا کے شیر تیندوے اور چیتوں کو چالیس سال سے دیکھتے آ رہی ہیں وہ ہمارے لیے صرف جانور نہیں ہیں بلکہ ہم ان سب کو نام سے جانتے ہیں ہمارے ساتھ ہیں ہمارے دوست جیکسن اولی لوسیہ انہوں نے اپنی زندگی مسائی مارا میں ہی گزاری ہے اور یہ سب ہی جانور ان کے لیے بھی اتنے ہی خاص ہیں جتنے ہمارے لیے تو آئیے ہمارے ساتھ کیونکہ آج ہم ان کی زندگی کی اندرونی کہانی سے پردہ اٹھانے جا رہے ہیں یہ وہی جگہ ہے جہاں پر اینجلا آئی تھی اور یہاں دو شیرنیا پیڑ پر تھیں اور تین چھوٹے چھوٹے بچے تھے دو سال پہلے اب کبھی بھی کلاوڈی آئے چار بچے اسی جگہ پر ہیں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ شیرنیوں کو یہ اچھا لگتا ہے کہ ان کے بچے وہی پر رہے جہاں وہ پیدا ہوئے تھے اور ہاں وہ پیڑ پر اس لیے نہیں چڑھتی ہیں کہ چاروں طرف کے نظارے دیکھنے ہیں بلکہ وہ شیرنیاں شاید کچھ دیر کے لیے اپنے بچوں سے دور رہنا چاہتی ہیں آپ سمجھ سکتے ہیں کبھی کبھی وہ ناک میں دم کر دیتے ہیں آپ کو انہیں جھیلنا پڑتا ہے وہ بڑے ہوتے جا رہے ہیں چودہ ہفتے سولہ ہفتے کے جب وہ ماں کا دودھ چھوڑنا شروع کر دیتے ہیں انہیں میٹ چاہیے ماں کو شکار کرنا ہوگا اور اس وقت ماں کے لیے سب سے بڑا چیلنج یہی ہے انہیں کھانا کہاں ملے گا ہم نے ڈاڈا کو سٹرگل کرتے دیکھا ہے بفیلو کہاں ہیں وہ یہاں کئی ہفتوں سے نہیں آئے ہیں اور اگر ہو بھی تو کیا یہاں اتنی شیرنیاں ہیں جو انہیں مار سکے مارش پرائٹ کے لیے یہ مشکل وقت ہے فیلال تو ان کے آسپاس کچھ بہت بڑے ساتھی ہیں تین نارہاتھی اس دلدلی علاقے میں کھانا ڈھونتے اور یہ ایک گھنی جھاڑیوں کی طرف جا رہا ہے جہاں مجھے لگتا ہے کہ ڈاڑا اپنے بچوں کے ساتھ ہے جواب اتنے بڑے ہوتے ہیں چھے ٹن کے تو کیا آپ کو اس سے فرق پڑتا ہے کہ وہاں شیر ہیں مجھے تو ایسا نہیں لگتا لیکن وہ کوئی چانس نہیں لے رہا ہے اب ایک اور آ رہا ہے بائیں طرف سے یہاں ماملہ گرم ہونے والا ہے ویسے موسم بھی گرم ہے یہاں بھی اور وہاں بھی دیکھئے دو ہاتھی آپ اس میں کس طرح ملتے ہیں اسی بیچ ہمارے شیر ان کے پیچھے سے نکل رہے ہیں اور یہاں سب جگہ بابونز ہیں ہر کوئی یہی رہنا چاہتا ہے ہاتھی کھانے کے لیے شیر اپنا گھر بنانے کے لیے اور بابونز سونے کے لیے اپنا گھر بنانے کے لیے اوہ مائی گوڈنس اوہ یہ دیکھئے پیڑ کو ہلا رہا ہے اوہ مائی گوڈ یہ شیرنی نیچے گر پڑے گی ہاتھی نے اپنی سون اٹھا کر اپنے ماتھے سے اس پیڑ کو ہلا ڈالا اور مجھے یہ لگتا ہے کہ اس نے شیرنی کو بہت حد تک پھنسا دیا ہے اور یہاں دو ہاتھی آپس میں سر سے سر لڑا رہے ہیں اوہ واہ ایسا لگتا ہے جیسے وہ اپنی طاقت آزما کر دیکھ رہے ہو یہ جگہ ہے تھیئیٹر کی طرح ہے یہاں ہر چیز اپنے کرتب دکھا رہی ہے چھوٹا والا ہاتھی بڑے کو دھکیل رہا ہے اوہ یہ دیکھئے بڑا بھی جوش میں آ گیا وہ چھوٹے ہاتھی کو واپس دھکیل رہا ہے اس بیچ ہماری شیرنی ابھی بھی پیڑ پر ہی ہے ہم ان کے بہت قریب ہیں یہاں اور کیا ہونے والا ہے موسیقا موسیقا اوچ ایسی آواز آ رہی ہے جیسے بلیوڈ بولز ہو ان کے دانت ٹکرا رہے اور اس کے بعد ایک دوسرے کے چہرے پر وار کر رہی ہے یہ تو سیریس ہوتے جا رہے ہیں مجھے لگتا ہے کہ آوازیں انہیں اور بڑھاواتے رہی ہیں دراصل یہاں شیر بھی ہیں اور اس سے بابونز کافی سیف محسوس کر رہے ہیں واو مجھے لگتا ہے مجھے لگتا ہے مجھے لگتا ہے یہ بہت اتیجت ہے یہاں آس پاس مادائیں ہیں وہ سب کو اور مجھے بھی یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ یہاں کا باس کون ہے ہمیں ابھی ابھی امانی ملی ہے اپنے تین بچوں کے ساتھ وہ بہت بھوکی ہے بچے بھی بہت بھوکے ہیں وہ کتنے بڑے ہو گئے ہیں مطلب دیکھیں ان چھوٹے بچوں کو میں نے قریب ایک ہفتے سے اسے نہیں دیکھا سات دن میں چیتے کے بچوں میں بہت فرق پڑ جاتا ہے لگتا ہے امانی بری طرح سے کھانے کی تلاش میں ہے وہ بھوکی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ان سے بھی بھوک برداشت نہیں ہو رہی ہے اور وہ کس طرح اپنی ماں کے پیچھے پیچھے گھوم رہے ہیں یہاں کچھ ہو رہا ہے جیدڑوں نے تھومسن گزیل کا ایک بچہ مارا ہے اور امانی آ رہی ہے وہ آگے بڑھ رہی ہے میں یہ پہلی بار دیکھ رہا ہوں کہ جیتے ہی کسی اور کا خانہ چھیننے جا رہے ہیں ایسا بہت کم دیکھنے میں آتا ہے وہ ہماری طرف آ رہی ہے اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے کیا گیدڑ ان سے لڑیں گے گیدڑ شکار کو چھوڑ کر چلے گئے امانی نے گیدڑوں کا شکار چورا لیا گیدڑ ان سے ڈر کر بھاگ گئے بچے کھانے پر ٹوٹ پڑے ہیں ان کے پاس برباد کرنے کے لیے بلکل بھی وقت نہیں ہے وہ کھانے کے لیے تیار ہیں یہ بڑی عجیب بات ہے ایسا روز روز دیکھنے کو نہیں ملتا کی چیتہ کسی اور شکاری کا شکار اٹھا لائے جب آپ چیتہ کو دیکھتے ہیں تب پتہ چلتا ہے کہ ان کی زندگی میں ڈر کی وجہ سے کتنے اتار چڑھاوا دیں انہیں اپنی ساری زندگی چوکنہ رہنا پڑتا ہے اور ان کے بچوں کے ساتھ بھی یہی ہوتا ہے کہ کھانا ملا اور پھر کوئی اسے لے گیا اوپر سے گد دیکھتے رہتے ہیں آئیناز اور شیر آواز سن کر آ جاتے ہیں چیتہ کو ہمیشہ ڈر لگا رہتا ہے لیکن پھر بھی وہ یہی رہتے ہیں وہ بہت اچھے سوائیوز ہیں وہ اسی طرح اپنی پیڑیوں کو ہمیشہ آگے بڑھاتے رہیں گے ہم اولاری موٹو روگی کونسیونسی میں ہیں جہاں ہماری مادر پیندوئے فگ ہے میں دیکھ سکتا ہوں وہ ایک پیڑ پر چڑھی ہوئی ہے پتہ نہیں میری ڈاڑی اس کے ساتھ ہے یا نہیں چلیے دیکھتے ہیں ویل فگ تو وہاں ہے لیکن میری ڈاڑی کہا ہے اب میری سمجھ میں آ گیا ایسا ہوتا ہے میری ڈاڑی یہی ہے ان گھنی جھاڑیوں کے پیچھے تو فگ کل رات میں یہاں آئی ہوگی جب اندھیرہ تھا اور جب اسے لگا کہ یہاں پر کوئی خطرہ نہیں ہے تو اس نے میری ڈاڑی کو یہاں چھپا دیا اور اب میری ڈاڑی باہر آنا چاہتی ہے وہ بس انتظار کر رہی تھی کہ اس کی ماں اسے بلائے ماں نے دیکھ لیا ہے کہ اب کوئی خطرہ نہیں ہے اسے پتا ہے کہ یہ بہت خلا علاقہ ہے یہ خطرناک جگہ ہے لیکن جب آپ کو اس طرح کی گھنی جھاڑیاں مل جائیں اور اب ننہی میری ڈاڑی کو دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی ماں اسے بلا رہی ہے اور اب وہ نہیں رکھ سکتی اسے ماں کے پاس جانا ہے وہ بلکل اپنی ماں کی طرح کر رہی ہے وہ جھکی ہوئی چاروں طرف دیکھ کر آگے بڑھ رہی ہے چھوٹے بچے بہت جلدی سیکھتے ہیں اوہ مائی گوڈنس وہ گرتے گرتے بچی ہے تیندوے پیڑ پر چڑھنے میں ماہر ہوتے ہیں لیکن کبھی کبھی غلطی ہو جاتی ہے جو ماں کھر سکتی ہے وہ میری ڈاڑی بھی کھر سکتی ہے وہ سب کچھ کر لیتے ہیں میرا مطلب ہے جب آپ ایک تیندوے کو اس طرح چھلانگ لگاتے ہوئے دیکھتے ہیں تو لگتا ہے کہ تیندوے کتنے کمال کے ایتھلیٹک اور لچیلے ہوتے ہیں ہے نا کمال بلکہ کئی بار مجھے تو ایسا لگا ہے کہ فگ میری ڈاڑی کو کوری مستی کرنے کا موقع دیتی ہے اور یہ چلتا ہے کیونکہ ماں اس پر نظر رکھی ہوئے ہیں کہ کہاں خطرہ ہے اور ویسے بھی پندرہ بیس فٹ کی اونچائی پر انہیں اتنا ڈر نہیں ہے کیونکہ شیر اور ہائی ناس اس پیر پر نہیں چاڑ سکتے یا اتنا اوپر نہیں چاڑ سکتے اوہ یہ ماں کیا کر رہی ہے وہ شکار کو لے جا رہی ہے تھومسنز گزیل یا یوں کہیں کہ آدھا تھومسنز گزیل مطلب ان کے پاس اچھا خاصا کھانا ہے مجھے نہیں پتا کہ انہوں نے زمین پر کتنا کھایا ہوگا اوہ سمالکے سمالکے اس طرح کی حرکت بچے کرتے ہیں وہ شکار کو صحیح جگہ پر رکھ کر کھانے کے چکر میں اسے نیچے گرا دیتے ہیں بوم اور اگر ہائی ناس نیچے ہوئے تو آپ کا کھانا گیا اوکے ماں نیچے آ رہی ہے دیکھیں وہ کیسے ایک ایتھلیٹ کی طرح کود گئی وہ بھی شکار کو موں میں دبا کر وہ اسے گردن سے پکڑے ہوئے ہیں جس طرح اس نے گزیل کو مارا ہوگا گردن دبوچ کر آپ سوچ رہے ہوں گے وہ اسے پیڑ سے نیچے کیوں لے جا رہی ہے یہاں تو وہ سیف ہے لیکن آدھا گزیل بچا ہے جو بھار ہی نہیں ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے ڈاڑی پیشے نہیں رہنا چاہتی اس کے پاس ابھی بھی بڑیا کھانا ہے لیکن فکر کو یہ لگتا ہے کہ اسے نیچے لے جا کر گھنی جھاڑیوں میں چھپا دینا بہتر ہوگا اور اس کے بعد بچے کے ساتھ مزے سے بیٹھ کر کھائیں گے جہاں اسے کوئی نہیں دیکھ پائے گا کیونکہ پیڑ بھلے ہی کتنا بھی اچھا ہو لیکن اس میں پوری طرح سے چھپا نہیں جا سکتا وہ ڈاڑا ہے اس وقت وہ ایک نار امپالا پر گھاپ لگائے ہوئے ہیں اور آپ اکثر دیکھیں گے کہ جب ایک شکاری کسی اکیلے جانور کو دیکھتا ہے اور اگر وہ ایک ہی علاقے میں رہنے والا ہو تو اس کا دھیان ماداؤں پر ہوتا ہے وہ باقی چیزوں سے دھیان ہٹاتا ہے اور اس میں اس کی جان جا سکتی ہے لیکن شیرنی اس وقت اکیلے شکار کر رہی ہے وہ اپنے گروپ سے دور ہے اس سے پتا شلتا ہے کہ اس کے پاس ابھی بھی بچے ہیں لیکن کیا وہ شکار کر سکتی ہے اسے پتا ہے کہ اکیلی شیرنی بڑے اچھے سے شکار کر سکتی ہے میں صرف یہ سوچ رہا ہوں کہ یہ ہاتھی اس کے راستے میں نہ آئے اور اب وہ نیچے جھگ گیا ہے وہ اپنا سر نیچے گھاس میں گسائے ہوئے ہیں اسے نہیں پتا کہ ایک شیرنی اس کی طرف آ رہی ہے دیکھا آپ نے فلیٹ وہ دوسری طرف مر گیا سر نیچے کر لیا چلو ڈاڈا یہی موقع ہے وہ کسی بھی وقت تیزی کے ساتھ حملہ کر سکتی ہے اور یہاں مجھے کمپنی مل گئی ہے یہاں ایک بڑا سا ہاتھی ہے ایک دم شانت میری گاڑی کے پلکل پاس کھڑا ہے وہ دیکھئے وہاں وہ دیکھئے وہ جا رہی ہے وہ آگے بڑھ رہی ہے امپالا سر نیچے جھکائے ہوئے ہیں اب دیکھنا اوہ می گوڈنس ہم دیکھ نہیں پائے اوکے کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں شورٹ نہیں مل پاتا لیکن یہ بھی اچھا ہے ایک ہاتھی نے ہی پورا فریم بھر دیا اوکے وہ جا رہی ہے وہ کہیں چلی گئی کیا نہیں وہ ابھی بھی وہی ہے وہ آگے جا رہی ہے ارے واہ یہ امپالا مجھے لگتا ہے اس امپالا کو اس کی مہک آگئی وہ دور بھاگ رہا ہے تو ڈاڈا اس امپالا سے پریشان ہو گئی اور ہم اس ہاتھی سے پریشان ہو گئے اوکے وہ اپنے مشن میں فیل ہو گئی لیکن شاید ہم نہیں ہوں گے کیونکہ شاید وہ ہمیں دکھانے والی ہے کہ بچے کہاں چھوپے ہیں ہم اسے بلکل ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتے اس لئے ہم پیچھے چلے جاتے ہیں لیکن صرف یہ جاننے کے لیے کہ وہ کہاں ہے جب وہ واپس جائے تو شاید ہم ان بچوں کی تھوڑی بہت آواز سن پائیں جب وہ ماں کو دیکھ کر ایکسائٹ ہوں گے بس میں ان کی ہی آواز سننا چاہ رہا ہوں اوکے وہ ان گھنی جھاڑیوں کے کنارے کنارے جا رہی ہے جہاں مجھے لگتا ہے کہ اس کے بچے ہیں اس کے حرکتوں سے ایسا نہیں لگ رہا ہے کہ اس کے بچے وہاں نہیں ہیں بس یہ دیکھنا ہے کہ کس جھاڑی میں ہیں اور میں اسے ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتا میں صرف یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اس کے بچے زندہ ہیں اوکے وہ اب اس طرف سے جا رہی ہے وہ وہی ہونے چاہیے نہیں وہ آگے جا رہی ہے جہاں پر ایک پیڑ گرا ہوا ہے اسے پہلے بچوں کے ساتھ وہیں دیکھا تھا اوکے مجھے اس بات کا پورا یقین ہے کہ بچے کہاں ہیں یہ سنا آپ نے یہ ان بچوں کی ہی آواز ہے میں نے جب پہلی بار انہیں دیکھا تھا تو ان کے کونکون کرنے کی آواز سنی تھی یہ وہی جگہ ہے اس کے بچے زندہ ہیں ماش ایک ایسی جگہ ہے جو میرے دل کے بہت قریب ہے جانتھن اور میں سالوں سال سے یہاں آ رہے ہیں تیس سال ہو گئے یا اس سے بھی زیادہ یہاں بہت پانی ہے اور مجھے لگتا ہے پانی کی وجہ سے جانور یہاں آتے ہیں جب بھی جانتھن کو اور مجھے ایک بریک لینا ہوتا ہے تو ہم ہمیشہ ایک دوسرے سے کہتے ہیں چلو مینی ماش چلتے ہیں اور ہم یہاں آ جاتے ہیں یہاں آ کر ہم چائی پیتے ہیں کتاب پڑھتے ہیں اور ہم ریفریش ہو جاتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ بس چپ چاپ بیٹھ کر سنتے رہو یہ کمال کی جگہ ہے کچھ ہی گھنٹوں میں آپ کو دھیر سارے جانور نظر آ جاتے ہیں جو ہمیشہ یہی رہتے ہیں گرمیوں کی شروعات میں برڈز مل جائیں گی یہاں جنگل ہیں ببونز ہیں اور امپالاز بھی ہیں اور بڑے بڑے جانور بھی یہاں آتے ہیں وہ دن کے وقت یہاں پانی پینے آتے ہیں جیسے ہاتھی وہ ندی پار کر کے یہاں آ جاتے ہیں ان جانوروں کو دیکھ کر آپ کا جی ہی نہیں بھرے گا آپ کو لگے گا بس دیکھتے رہو اور ہاں یہاں ہمارے شیروں کے گروپ بھی ہیں ہم نے ان کے نام ماش کے نام پر رکھے ہیں کیونکہ یہ ان کا سب سے بڑا علاقہ ہے یہ سوچ کر بڑا اچھا لگتا ہے کہ شیر یہاں ہزاروں سال سے رہ رہے ہیں ان شیروں کے پوروج بھی یہی رہتے تھے اور مجھے تو یہ تھوڑا تھوڑا جادو جیسا لگتا ہے اور اس بات پر بھی یقین ہونے لگتا ہے کہ دنیا انسانوں کی دور دھوپ اور ہلچل کے بنا بھی چلتی رہتی ہے یہاں زندگی کا بڑا اچھا تالمیل ہے ہر چیز قائدے میں ہے سب اپنی اپنی جگہ رہتے ہیں جانور ایک دوسری کے ساتھ ایک دم صحیح تالمیل بنا کر رہ رہے ہیں بلکل اسی طرح سے جیسے ہزاروں ہزاروں سالوں سے ہوتا آیا ہے اس وقت ہم مارا ریور پر ہیں یہاں ایک ہپو مرا پڑا ہے یہاں پر مگر مچ ہے وہ بھی بڑے والے جو ہپو کو کھا رہی ہیں اور پتا ہے کیا ایک طرف سب کی نظروں سے چھپ کر سکار فیس کھڑا ہے جو مسائی مارا کے پرانے بببر شیروں میں سے ایک شیر ہے وہ گیارہ سال کا ہو گیا ہے اور آج بھی ایک ہسپ کا وارئیر ہے اور مجھے یہ دیکھنا ہے کہ سکار فیس کو کتنی بھوک لگی ہے اسے کھانے کی کتنی ضرورت ہے کیا وہ مگر مچوں کے ساتھ جا کر اس ہپو کو کھانے کی کوشش کرے گا یہ دیکھنا واقعی بہت دلچسپ ہوگا اوہ مائے گونڈنس ذرا ان مگر مچوں کا سائز تو دیکھئے ان میں سے کئی تو بارہ سے تیرہ فٹ کے ہیں مارا سہرنگیٹی کے ایکو سسٹم میں اٹھارہ اٹھارہ فٹ کے مگر مچ بھی ہوتے ہیں جن کا وزن ایک سے ڈیڑھ ٹن تک ہوتا ہے وہ بہت بڑے ہیں قریب چھاسٹ ایک جیسے دانت جیسے موں میں دانتوں کا ایک جال ہو طاقت یہ مگر مچ پراشین جانور ہے ان میں سے کچھ تو پچاس ساٹھ ستر سال کی عمر کے بھی ہوتے ہیں سب سے بڑے مگر بچوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ سو سال تک جیتے ہیں یا ندی کے نور پر زندہ ہپو ہیں وہ بہت اپسٹ ہو رہے ہیں انہیں یہ سب ڈسٹوربنس پسند نہیں ہے یہ پانی کے چھپا کے توڑ مروڑ اٹھا پٹک جو مگر مچ اس مرے ہوئے ہپو کے ساتھ کر رہے ہیں کبھی کبھی مگر مچ ہپو کے بچوں کو نشانہ بناتے ہیں اس لئے وہ دوست نہیں ہیں وہ ایک دوسرے کے دشمن ہوتے ہیں وہ ایک ہی پانی میں رہتے ہیں لیکن غور کیجئے یہ سب طاقت کا کھیل ہے اور وہ دونہ ہی بہت بھاری ہوتے ہیں یہ ایک مادہ ہپو ہے اس کی پیٹ پر کئی گھاؤ ہے ان میں سے کچھ تو اسے اپنے بچے کو بچاتے ہوئے لگے ہوں گے اس میں ابھی بھی چھوٹے چھوٹے کٹ رہ گئے ہیں جن میں تھوڑا ماںس نکل رہا ہے اور آکس پیکرز وہ ہی کھا رہے ہیں لیکن آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ہپو چپ چاپ کیوں کھڑا ہے اور انہیں اپنا ماںس کیوں کھانے دے رہا ہے اس سے ہپو کو کیا فائدہ ہے آکس پیکرز اس گھاؤ کو ساف رکھتے ہیں ڈیڈ فلیش جو باہر نکلتا ہے اس سے آکس پیکرز کو کھانا ملتا ہے اور ہپو کے لیے سکون اور یہ کمال کی چیز ہے اس سے دونوں پرجاتیوں کا فائدہ ہوتا ہے اس سے آپ کیا کہیں گے اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایک شیر اور اس کی طاقت کیا ہوتی ہے لیکن آپ کو کچھ اور بھی پتہ چلتا ہے مجھے لگتا ہے کہ انسانوں کے سماج میں ہمت، طاقت، شکتی کو ہم بہت مانتے ہیں جو ایک وارئر میں ہوتا ہے اور اس لئے سکار فیس جیسے جنور اتنے آکر شکلتے ہیں میرا مطلب ہے کہ ذرا دیکھیں اسے وہ گھائل ہے اسے خرونچے لگی ہے اس کی ایک آنکھ نہیں ہے اس کے دانت ٹوٹ رہے ہیں وہ اپنے پچھلے پیر سے لنگڑا کر چلتا ہے لیکن کیا اس نے ہار مانی ہے نہیں یہی چیز مجھے اچھی لگتی ہے اور مجھے نہیں پتا ہو سکتا اس کے بعد میں اسے کبھی نہ دیکھ پاؤں اس لئے میں اس شیر کے یہاں رہتے رہتے ایک ایک پل کا لطف اٹھانا چاہتا ہوں سکار فیس واقعی جنگل کا اصلی راجہ ہے ہم مارش میں ہیں یہ مارش کی شیرنیاں ہیں اور وہ کتنی میلی ہیں دیکھیں وہ احچان میں بھی نہیں آ رہی ہیں کہ کون سی کون ہے یہاں کلاوڈیا ہے کالی ہے اور کبھی بھی ہے لگتا ہے وہاں ایک شیر ہے ذرا دیکھو تو ایک نہیں وہاں دو شیر ہیں دیکھیں وہ یہاں کے نہیں ہیں باہر کے ہیں کیونکہ وہ ان بچوں کے پتا نہیں ہیں اگر وہ بچوں کے پاس آتے ہیں تو وہ بچوں کو مار ڈالیں گے وہ کھانا بدوش شیر مارش میں آ رہے ہیں وہ اس علاقے میں گھسپیٹ کر رہے ہیں جبکہ ان بچوں کے پتا یہاں نہیں ہیں یہ کوئی مزاک نہیں ہے یہ ان شیرنیوں کے لیے سب سے خطرناک بات ہے کیونکہ دبنگ نر چھے واریئرز چلے گئے ہیں انہیں دوسرے کسی گروپ کے ساتھ دیکھا گیا ہے یہ گروپ بلکل اکیلا چھوٹ گیا ہے وہ دیکھئے کلاوڈیا اور کبھی بھی انہیں پتا ہے کہ انہیں کسی کو بچانا ہے ایک بہت قیمتی چیز ان کے چھوٹے چھوٹے بچے وہ بچے بہت ماسوم ہیں انہیں کچھ نہیں پتا کہ کیا ہو رہا ہے جب گروپ کے نر علاقے میں نہیں ہوتے ہیں تو بہت سے دوسرے نر آ کر یہاں چیک کرتے ہیں اور ان جوان شیروں کا اس علاقے میں ہونا ایک بہت ہی بڑا قطرہ ہے ایسے میں کیا ہوگا اسے کچھ نہیں پتا وہ دیکھئے وہ آ رہا ہے دیکھئے وہ اسی طرف آ رہا ہے ہاں انہیں ہائناز کے پیچھا پڑا ہے اور ہائناز بھاگ گئے ان میں سے ایک شیر تھوڑا سا دمدار بن رہا ہے فلحال ان کھانا بدوش شیروں کی دنیا شاید بہت مست ہے لیکن ان میں سے ایک نے دیکھ لیا ہے کہ کوئی آ گیا ہے وہ چوکرنا ہو گیا ہے یہ ہوئی نہ بات وہ یہاں مادہوں کو ڈرانے آئے تھے اور دیکھئے تو اچانک ہی ہمارے چھے واریورز میں سے ایک یہاں پر آ چکا ہے وہ ان بچوں کا پتا ہے اور اب ان نوجوان شیروں کو تو دیکھئے وہ دیکھ کر ایسا کہہ رہا ہے کہ یہاں تو خطرہ ہے ہمیں لگا تھا کہ اپنا ہی راج ہے لیکن نہیں ہم گلت جگہ آ گئے ہیں وہ جانتے ہیں کہ وہ اس علاقے کے نہیں ہیں اور ہمارا دبنگ واریورز آگے بڑھتا چلا رہا ہے دیکھیں یہ دیرے دیرے آگے بڑھ رہا ہے ان شیروں کو دیکھئے یہ سمجھ گئے ہیں کہ یہاں نہیں رکنا چاہیے وہ جا رہے جا رہے ٹیلے سے اتر گئے ہیں اور دونوں نے یہ دوڑ لگا دی ہے انہیں پتا ہے کہ یہاں ان کی دال نہیں گلنے والی گوڈ بائی بوئیز اور وہ بڑھتا چلا آ رہا ہے دیکھیں کیا شاندار لگ رہا ہے اس نے پتا ہے کہ اسے کیا کرنا ہے اس نے کہا کہ میرا گھر خطرے میں ہے چنتا مت کرو بچوں میں آ گیا ہوں یہ شیر لگا دار مارس پرائٹ کو چیک کرتے رہتے ہیں اور چونگوں نے آج کمال کا کام کیا ہے تو اب شیرنیوں اور بچوں کو کوئی خطرہ نہیں ہے فگ اپنے بچے کچھے تاؤنسن گزیل کو واپس ان جھاڑیوں میں لے آئی ہے وہ واپس یہیں آ گئی ہے جہاں اس نے اپنا شکار چھپایا تھا گھنی جھاڑیوں میں میری ڈاڑی اس کے ساتھ ہے اور اب آپ خود ہی دیکھ سکتے ہیں وہ اسے کھا رہی ہے وہ چھپی ہوئی ہے اور وہ بس کھائے جا رہی ہے تیندوئی یہی کرتے ہیں وہ کھانا بانٹ کر کھانا پسند نہیں کرتے یہاں تک کی ماں اور بیٹی بھی وہ اپنا کھانا کسی کو نہیں دیتے اگر دینا پڑے تو ٹھیک ہے لیکن اس میں جھگڑا ہوگا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جب فگ شکار کو کھانے کی کوشش کرتی ہے اسے کھینچتی ہے کھاتی ہے تو میری ڈاڑی پنجہ مارتی ہے لیکن فگ کو کوئی پرواہ نہیں ہے ہر تیندوئی اپنے حصے کے کھانے کے لیے لڑتا ہے سنا اپنے ہڈیوں کی آواز یہاں تک آ رہی ہے وہ کس طرح اپنے مضبوط مانسہاری دانتوں سے ہڈیاں چبا رہی ہے وہ ہائنا کے جیسی نہیں ہے لیکن پھر بھی کافی دمدار ہے اس میں زیادہ کچھ برباد نہیں جاتا ہے اگر آپ سوچ کر دیکھیں تو تھومسنز گزیل بیس کلو کا تو ہوگا بڑا نر ہوا تو تیس کلو اس میں سے کچھ بھی نہیں بچتا ہے صرف سینگ رہ جاتے ہیں مجھے تبھی پتا چل گیا تھا کہ وہ تھومسنز گزیل ہے جب وہ اسے نیچے جھاڑیوں میں لائی تھی ٹھیک ایسی جگہ پر جہاں وہ سرکشت محسوس کر رہی تھی اور اس نے ایک بار پھر بڑی ہوشیاری سے کام کیا ایک تیندوہ ماں ایسا تبھی کرتی ہے جب اسے لگے کہ وہ پوری طرح سرکشت ہے اور کوئی اسے نہیں دیکھ رہا ہے اور وہ خود کو یا بچے کو کسی خطرے میں نہیں ڈال رہی ہے وہ جب بچے کے ساتھ کھیلتی بھی ہے تب بھی اس کی ایک آنکھ خطرے پر رہتی ہے یہ ایک اچھی پریکٹس ہے تیندوے لڑائی کرتے ہیں وہ اپنے مارے ہوئے شکار کو پانے کے لیے لڑتے ہیں گھر بنانے کی جگہ کے لیے لڑتے ہیں علاقے کے لیے لڑتے ہیں اور اسی کے لیے میری ڈاڑی ان ساری چیزوں کی پریکٹس کر رہی ہے اور اس میں یہ سب کرنے کی ہمت ہے آپ نے پوچھ کو دیکھا دیکھا کس طرح سے وہ پوچھ کو ہلا ہلا کر میری ڈاڑی کو لالچ دی رہی ہے وہ اسے اکسا رہی ہے جیسے چوہے بلی کا کھیل کھیل رہی ہو ورد منکیز بوکھلا رہے ہیں یہ ایک بہت بڑا سان ہے جو میں تب سنتا ہوں جب صبح صبح تیندو کو دیکھنے جاتا ہوں وہ صرف یہی نہیں کہہ رہے کہ ہم نے تمہیں دیکھ لیا ہے بلکہ وہ تیندو کو ڈرانے کی کوشش کر رہے ہیں اور اب آپ میری ڈاڑی کو دیکھئے یہ ہوتا ہے اصلی تیندوہ کیسے دور کھسک رہی ہے وہ اپنی ماں سے سیکھتی ہے لیکن اصل میں اسے اندر سے یہ پتا ہے کہ یہاں خطرہ ہے ایسے بھی جھپ کر یہاں سے نکل جانا ہے اور چھپ جانا ہے اور اس علاقے میں اسے اچھی طرح سے پتا ہے کہ کہاں جا کر چھپنا ہے اس کے بعد ماں کو جھو کرنا ہے وہ کرنے دو اور اس کے بعد ماں کو دیکھئے پوری طرح کندھوں پر ہے بلکل ویسے ہی میری ڈاڑی کا بڑا روپ چھپکے سے سٹک رہی ہے اوہ آئی جس لاؤویٹ یہی فرق ہوتا ہے ایک تیندوے اور شیر اور چیتے میں یہ آنکھوں سے اوجھل ہو جاتے ہیں فٹاک سے سٹک جاتے ہیں اور میری ڈاڑی اس کے پیچھے جانا چاہتی ہے وہ پیچھے سیف جگہ پر نہیں بیٹھنا چاہتی وہ ماں کے ساتھ آنا چاہتی ہے اس کے لیے اب یہ ایک نئی شروعات ہے ہم چھے ہفتوں سے فگ اور ننہی میری ڈاڑی کو دیکھتے آ گئے ہیں وہ بڑی ہو گئی ہے صرف شریر سے نہیں بلکہ دلیری کے حساب سے بھی اور حمد دکھانے کے ماملے میں بھی جس طرح وہ ابھی کار کے پاس سے نکل کر گئی ماں کے پیچھے پیچھے وہ بلکل بھی نہیں گھبرا رہی تھی یہ دیکھ کر مجھے لگتا ہے کہ یہ جی جائے گی امانی کی عمر بڑھتی جا رہی ہے اور وہ اگر بارہ سال تک کی بھی جی جائے تو بہت بڑی بات ہے لیکن وہ اپنے پیچھے دو مادہ چیتہ چھوڑ کر جا رہی ہے آج وہ بہت بڑیا علاقے میں ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں گھاز بہت انچی ہے اسے اس کا فائدہ ملے گا اور وہ چھپ کر شکار کے اور قریب پہنچ سکتی ہے ہم یہاں یہی دیکھنے آئے ہیں کہ آج یہ پوڑھی مادہ کیا کمال دکھانے والی ہے امانی اس گرانٹس گرزیل کی طرف بڑھ رہی ہے جو بہت تیز جانور ہے اس لیے امانی کو فٹ رہنا پڑے گا ہر حال میں لیکن یہ ایک دم صحیح سائز ہے کیونکہ گرانٹس گرزیل ایک مادہ ہے گرانٹس ایک ہی جگہ کھڑی ہے اور امانی آ رہی ہے اس کی نظر پر ہی ہے اور اب وہ آگے بڑھ رہی ہے گرانٹس کی طرف دھیرے دھیرے بڑھ رہی ہے بچے پیچھے رک گئے ہیں بچے اس وقت انتظار کریں گے وہ ابھی شکار نہیں کر رہے ہیں جب شکار پکڑا جائے گا وہ وہاں پہنچ جائیں گے وہ بلکل وقت برباد نہیں کریں گے گرانٹس گرزیل دیکھ رہا ہے امانی آ رہی ہے وہ آ رہی ہے وہ سیدھے اسی کی طرف توڑ پڑی ہے وہ چوک گئی یہاں بہت سی چیزیں اس کے خلاف ہیں چڑیا زور سے چلا رہی ہیں ہوا چل رہی ہے جس کا اسے خیال رکھنا پڑتا ہے اور یہ جانور چڑیا زور سے چکے پہ Ware موسیقی